اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسے ویڈیوز آپ کو اور بھی ملتے رہے ہیں ہیلو دوستو آپ کا ہورر آر ایک پر پھر اپنے ہورر ہنٹرز کو ایک خوفناک رولر کوسٹر رائٹ پہ لے جائے گا دوستو آج ہم بات کریں گے مووی اجھ ہاف لیلر اداک کی جو کی ریل ایونٹ پہ بیسٹ ہے اجھ ہاف لیلر اداک اس سیریز کی چوتھی مووی ہے اس کی آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ہے 6.8 اور گوگل یوزرز نے اسے 71% لائک کیا ہے دوستو یہ مووی آئی تھی 2019 میں اس مووی کو ڈیریکٹ کیا ہے ایل فر مستی جی نے جینو نے اس سیریز کی باقی موویز کو بھی ڈیریکٹ کیا ہے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں آج کے اس خوفناک ہورر کوسٹر رائٹ پہ دوستو پہلے میں آپ کو کریکٹر سیکشن میں اس مووی کے کریکٹر سے ملوا دوں اس مووی میں ہے سالی جس کو ہم ساحل کے نام سے جانیں گے دوسرا ہے میٹن ساحل اور میٹن دونوں بیس فرنڈ ہیں ساحل کی گل فرنڈ ہے سرمنٹ اور میٹن کی گل فرنڈ ہے آرزو اور ایک اور لیڈی ہمیں مووی میں دیکھتی ہے جو ہے ساحل کی ماں کہانی کی شروعات ہوتی ہے جنگل کے سینج سے جہاں ساحل اور میٹن شکار پہ جاتے ہیں جہاں میٹن ساحل سے کہتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ کام پہ رکھ لے گا کیونکہ اتنی بڑی کمپنی وہ اکیلے نہیں چلا سکتا دوسری طرف آرزو اور سرمنٹ بات کرتے ہیں جہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میٹن اور آرزو کی شادی ہونے والی تھی لیکن میٹن کے فادر کی ڈیتھ کی وجہ سے ان کی شادی ٹل گئی پھر کہانی جاتی ہے پریزنٹ میں پانچ مہینے آگے جہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ساحل کی ماں جادو کر رہی ہوتی ہے جہاں اس نے میٹن سرمنٹ اور آرزو کی گوڑیاں بنائی ہوتی ہیں نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرزو اپنی ایک فرنٹ کو بتاتی ہے کہ جب ساحل اور میٹن شکار پہ گئے تھے تو ساحل نے گلتی سے خود کو گولی مار لی تھی جس کے وجہ سے میٹن کو لگا کہ ساحل مر گیا ہے لیکن پولیس نے پایا کہ وہ زندہ ہے دوستو یہ آرزو بتاتی ہے کہ میٹن اور ساحل کی ایکس گلفرنٹ سرمنٹ کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے جس کے بعد آرزو ڈپریشن میں چلی گئی تھی ساحل کی ماں بہت دکھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ساحل کے دوستوں نے اس کو اس حالت میں اکھیلی چھوڑ دیا انہوں نے ساحل سے ہمدردی کا دکھاوا کیا اور وہ سب جھوٹ کہہ رہے تھے اور اس کا خامیازہ اب انہیں بھگتنا پڑے گا اس کی ماں ان سب کو سزا دے گی نیکس سین میں میٹن اور سرمنٹ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں جب میٹن کو عزیز کا کال آتا ہے اور وہ اپنی کنسٹرکشن والی بلڈنگ کے لیے نکل جاتا ہے کنسٹرکشن سائل پہ پہنچ کے میٹن عزیز کو کال کرتا ہے اور عزیز کہتا ہے کہ اس نے میٹن کو کوئی کال نہیں کیا اور میٹن کو بلڈنگ کے اندر سے آواز آتی ہے اور وہ اوپر جا کے دیکھتا ہے جہاں مٹی ایک کبری کی طرح پڑی ہوتی ہے اور اندر سے آواز آرہی ہوتی ہے میری مدد کرو اور جب میٹن مٹی ہٹا کے دیکھتا ہے تو کوفنگ کے اندر سے ساحل نکلتا ہے اور میٹن کے پیچھے ساحل کی ماں کھڑی ہوتی ہے جو اس کو ہانٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ساحل کی حالت تمہاری وجہ سے ہے یہ دیکھ کے میٹن ڈر جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر عارضو کے گھر کے گھنٹی بچتی ہے جب وہ ہول سے دیکھتی ہے تو ساحل اور اس کی ماں کھڑے ہوتے ہیں اور ساحل کی ماں کہتی ہے کہ اس کا بیٹا آج ان کی وجہ سے اس حالت میں ہے اور وہ ان کو پنش کرے گی اور جب آرزو دور کھول کے دیکھتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا اور جب وہ دروازہ بند کرتی ہے تو وہاں ساحل بیٹا ہوتا ہے اور ساحل کی ماں آرزو سے کہتی ہے کہ دیکھو میرا بیٹا آج تمہاری وجہ سے اس حالت میں ہے اور ساحل کی ماں اور ساحل آرزو کو ہانٹ کرتے ہیں اور دوسرے ہی پل وہ دونوں گائب ہو جاتے ہیں ادھر سرمن کو برا سپنا آتا ہے جس میں ساحل اس کو ہانٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے سرمن میٹین سے پوچھتی ہے کہ تم کب آئے تو میٹین کہتا ہے کہ مجھے آئے پانچ منٹ ہوئے ہیں یہاں سرمن ساحل کے بارے میں پوچھتی ہے جس پہ میٹین کہتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ ساحل کیستا ہے اور وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا سرمن کہتے ہیں کہ کاش ساحل اس ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہوتا آخر اس طرح کی زندگی سے کیا فائدہ یہاں میٹین کو برا لگتا ہے اور اس کو پچھتا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ساحل اور میٹین بارہ سار کی عمر سے دوست تھے اور میٹین اپنی شادی سے پہلے ساحل کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا نیکسٹ سین میں آرزو میٹین کے گھر اپنی چیزیں واپس لینے کے لئے آتی ہے سرمن اس کو اندر نہیں آنے دیتی اور آرزو اس کے فیس پہ تھوک کے چلی جاتی ہے نیکسٹ سین میں ساحل کے گھر دو عورتیں آتی ہیں جو ساحل کے لئے دعا کرتی ہیں اور جاتے وقت ساحل کی ماں ان میں سے ایک عورت حتیجے سے پوچھتی ہے کیا وہ آدمی آج شام کو آئے گا جس پہ حتیجے بتاتی ہے کہ وہ دیر رات تک آئیں گے اور یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے میٹین اپنے گھر سے آرزو کی چیزوں کو کلیکٹ کرتا ہے جب میٹین کو ایک آواز آتی ہے جب میٹین باہر جا کے دیکھتا ہے تو اس پہ اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کے ہاں زمین کے اندر دھس جاتے ہیں تب ہی سامنے سے سرمن آتی ہے جو اپنے ہاتھ اور پیر کے بل چل رہی ہوتی ہے اور میٹین سے کہتی ہے کہ تم نے آرزو کو کیوں چھوڑ دیا اور میرے ساتھ کیوں چلے آئے سرمن کہتی ہے کہ ساحل کی ماں نے ہم پہ سپل کیا ہے اور ساحل ہم سے بہت گصہ ہے اور یہ کہتے ہوئے اس کا موہ عجیب ڈھنگ سے بڑا ہو جاتا ہے اور پھر سرمن گائب ہو جاتی ہے نیکس سین میں حتیجہ اوجہ کو ساحل کے گھر لے کے آتی ہے اوجہ ساحل کی ماں سے کہتا ہے کہ یہ کام بہت ہی خطرناک ہے اور اس کی پورے ذمہ داری تمہاری ہوگی میں صرف تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کیا اور کیسے کرنا ہے اگر تم کسی مصیبت میں فض گئی تو میں تمہیں کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا تم جو چاہتی ہے وہ تم اپنے بیٹے کے سپنوں کے ذریعے پا سکتی ہو اور انہیں بتانا کہ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا کیسی زندگی جیے لیکن یہ آسان نہیں ہے اور اس کام کے لیے اوجہ پیسے لیتا ہے اس کے بعد ساحل کی ماں کو ایک بے گھر لڑکی سڑک کنارے ملتی ہے جسے وہ اپنے گھر لے آتی ہے پھر ایک دن ساحل کی ماں اس لڑکی کو بے ہوش کر کے اس کے پیٹ پہ ایک نشان بناتی ہے اور پھر بلیک میجک کرتی ہے اور تب ہی کمرے کی لائٹ چلی جاتی ہے اور اس لڑکی کی وہیں موت ہو جاتی ہے نچ سین میں میٹین کی کار راستے میں خراب ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے دماغ کے اندر ایک آواز سنائی دیتی ہے جو کہتی ہے کہ میں تمہیں دماغ کے اندر ہوں تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا وہ آواز ساحل کی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بہت دیر ہو گئی اپنے آپ کو بچاؤ وہاں ایک لاش پڑی ہوتی ہے اور جب میٹین اس لاش کو پلٹ کے دیکھتا ہے تو وہ ساحل ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا تمہیں کوئی گلتی نہیں تھی یہ دیکھ کے میٹین ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ساحل کی ماں اوجہ کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسا اوجہ نے بولا تھا اس نے بلکل ویسا ہی کیا اوجہ کہتا ہے کہ اس کو تب تک جاری رکھو جب تک تمہیں صحیح ڈیووٹی نہیں مل جاتا لیکن اگر جو تم کر رہی ہو وہ تمہارا بیٹا نہیں چاہتا تو تمہیں اسے کنٹینیو مت کرو ورنہ اس سے جنس چڑ جائیں گے ان چیزوں کے ساتھ کیرفل رہنا اگر تمہارے بیٹے نے کسی کو یہ بات بتا دی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا آرزو ساحل کی گھر جاتی ہے جب اس کے گھر کے باہر اس کو اپنی فوٹو ڈسٹبین میں پڑی ملتی ہے جہاں وہ ساحل کی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ اور میٹین الگ ہو گئے ہیں اور اب میٹین اور سرمن شادی کرنے والے ہیں یہاں ساحل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے ادھر میٹین بھی ساحل کے گھر آتا ہے جب اس کو اپنے دماغ کے اندر پھر سے آواز سنائی دیتی ہے کہ میں تمہارا وہاں انتظار کر رہا ہوں جہاں مجھے گولی لگی تھی اور میٹین وہاں جانے کے لیے نکل جاتا ہے ساحل کی ماں آرزو کو بے ہوش کر دیتی ہے اور ان تین گڑیاؤں میں سے آرزو کی گڑیا کو ہٹا دیتی ہے ادھر سرمن کی ماں اس کے گھر رہنے آتی ہے سرمن کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ ساحل کی ماں کو پتہ لگ گیا ہے کہ تم اور میٹین انگلش ہو گئے ہو اور جیسے ہی سرمن کی ماں لکڑی توڑتی ہے سرمن کی شریر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور سرمن کی ماں کہتی ہے کہ تمہارا دل ایویل سے بھرا ہوا ہے اب تمہاری ماں تمہیں سزا دے گی جیسے جیسے اس کی ماں لکڑیاں توڑنے لگتی ہے سرمن کے شریر کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے میٹن اسی جنگل میں پہنچ جاتا ہے جہاں ساحل کو گولی لگی تھی اور ساحل کی ماں میٹن کو دھکا دے کے ویلچیر پہ بیٹھا دیتی ہے اور اس کو ساحل کے سامنے لے جاتی ہے جہاں ساحل ایک بیٹ پہ لیٹا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کوئی کلتی نہیں تھی وہاں ایک آدمی پیر سے لٹک رہی لکڑیوں کے ڈھیر کی رسی کاٹ دیتا ہے جو سیدھا میٹن کے شریر میں جا کے گھس جاتی ہے جس سے میٹن کی وہیں موت ہو جاتی ہے نیکسٹ سین میں ساحل کی ماں آرزو کو ایز ای ڈیووٹی چونتی ہے اور اس کی پیٹ پہ ایک نشان بناتی ہے اور بلیک میچک کرتی ہے اور اچانک سے ساحل اٹھتا ہے اور کینچی سے اپنے ہی ماں کو مار دیتا ہے اور یہاں کہانی جاتی ہے پاسٹ میں جہاں سے اس مووی کی سٹارٹنگ ہوئی تھی جب میٹن چکار کر رہا تھا تب گلتی سے ایک آدمی کو گولی لگ گئی تھی اور اس آدمی کی وہیں موت ہو گئی تھی ساحل میٹن کو شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گلتی سے ہو گیا پھر ساحل ہیلپ کے لیے کال کرتا ہے اور یہاں پاس اپا لڑتا ہے اور میٹن ساحل کو گولی مار دیتا ہے کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ سب کو یہ اصلیت پتہ لگ جائے گی کہ اس کے ہاتھوں ایک آدمی کی موت ہو گئی ہے اور یہاں ہو جاتا ہے کہانی کا دی اینڈ تو دوستو اب ہم بات کریں گے اس مووی کی ڈیٹیلز پہ جس سے آپ کو اس مووی کی کہانی اور کلیر ہو جائے گی دوستو آپ کو وہ سین یاد ہوگا جب سرمن کی ماں نے سرمن کو مار ڈالا تھا دراصل وہ سرمن کی اصلی ماں نہیں تھی وہ کوئی روحانی طاقت تھی جو سرمن کی ماں کے روپ میں وہاں آئی تھی جیسے جیسے ساحل کی ماں نے اپنے گھر میں لکنیاں توڑی ویسے ویسے وہاں سرمن کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی ساحل کی ماں میٹین کی گھڑیاں کے اندر ایک لکڑی گھسا دیتی ہے اسی وجہ سے میٹین کی موت لکڑیاں گھسنے کی کارن ہوئی تھی دوستو اس مووی کی کچھ ہانٹیڈ سین میں آپ ساحل کی ماں کے ساتھ ایک اور آدمی کھڑا پائیں گے یہ آدمی اور کوئی نہیں وہی آدمی تھا جس کی موت میٹین کے ہاتھوں ہو گئی تھی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ساحل کی ماں نے بلیک میجک کیا تھا تو ساحل نے اپنی ہی ماں کو کیوں مار ڈالا وہ اس لئے کیونکہ ساحل کو اس کی ماں کا اس طرح بلیک میجک کرنا پسند نہیں تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اوجہ نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ اگر تمہارے بیٹے کو یہ پسند نہیں ہے تو اس کو یہیں روک دینا کیونکہ اس کا ریزرٹ اچھا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اس کی ماں نے بلیک میجک کیا اور اس کا خامیازہ اس کو اپنی جان دے کے چکانا پڑا آپ کو یاد ہوگا کہ ساحل نے یہ بات کئی بار بتانی کی کوشش کی میٹین کو بھی اور آرزو کو بھی اسی لئے ایک سین میں وہ میٹین سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس میں تمہیں کوئی گلتی نہیں ہے اور وہ آرزو کو بھی یہی بات بتانا چاہتا تھا جب آرزو اس کے گھر اس سے ملنے آئی تھی دوستو جب آپ یہ مووی دیکھیں گے تو اینڈ تک آپ کو یہی لگتا رہے گا کہ ساحل نے خود کو ہی گولی مار لی تھی لیکن اصلیت یہ نہیں تھی بلکہ میٹین نے اس کو گولی مار دی تھی ساحل کی ماں ان سب سے بدلہ لینا چاہتی تھی کیونکہ اس کے دوستوں نے اس کو اس حالت میں چھوڑ دیا تھا اسی لئے اس کی ماں نے یہ سب کیا دوستو اداک کا مطلب ہوتا ہے قسم جو اوجہ نے ساحل کی ماں سے لی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو یہ بات کسی کو نہیں بتانی ہے اور اگر ساحل کی مرضی اس بلیک میجک کو کرنے میں نہیں ہے تو اس کی ماں یہ بلیک میجک نہیں کرے گی لیکن اس کی ماں نے بلیک میجک کنٹینیو رکھا دوستو یہ مووی ریال ساحل کی موجودگی میں شوٹ کی گئی ہے اپنی ماں کو مارنے والی گھٹنا کے دو مہینے بعد ریال ساحل نے بات کرنا شروع کر دیا تھا دوستو جیسا کہ اس سیریز کی پہلی مووی کے ایکسپلینیشن میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سیریز کی ہر مووی میں دوستو نہیں دھوکا دیا اور اس مووی میں بھی ٹھیک ایسا ہی ہوا تو دوستو یہ تھا میرا ایکسپلینیشن مووی کچھ ہاف لیڈر اداک پھولے کے امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرا ایکسپلینیشن پسند آیا ہوگا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں lots of love